میاں صاحب کو اگزیکلی پتا تھا کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہارنے کے باوجود انہوں نے وکٹری سپیچ کی پریسٹر گور صاحب آپ کو بتا کے کہیں کہ اپریل میں خان صاحب باہر آ جائیں گے پیر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے معاملات ہمارے درست ہیں تو میرے خیال میں ان کی سیاست شہباز شریف صاحب کی سیاست سے بھی پبلکلی نیچے چلی جائے گی کرتا ہے مریم نے اگر ایک چیز باور کروائی ہے وہ کون کو یہ پاور ٹاکس ٹو پاور مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی جیسے نواز شریف لندن گئے نواز شریف سعودی عرب گئے وہ واپس آئے وہ لندن سے واپس آئے وہ بھائی کو ایک دفعہ وزیر آدم بنوا گئے دوسری دفعہ بنوا لیا بیٹی کو وزیر آلہ بنا دیا لیکن جب آپ بیانیاں تبدیل کرتے ہیں تو میاں صاحب آج چین اس لیے بیٹھے میں 70 سال کے بعد ایک سابق آرمی چیف کو اگر قرآن پر آت رکھ کے یہ کہنا پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس وقت سیاست سے کوئی کردار نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کو کمپنی نے ہر طرح سے توڑنے کی پوری کوشش کر کے دیکھ لیا مگر عمران خان ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑا ہے اب یہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلے نے تیلات کر دی پھر دی یہ ملا ملا یعنی یہ عمران خان کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے ان کے تو اپنے پر لے کچھ بھی نہیں آج سینئر صحافی اتر کازمی نے ان کی کھوکلی ڈیل کا ایسے جنازہ نکالا کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سر میں جلدی سے بتائیے گا یہ ڈیل کا کیا عوالمی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں آفر کی گئی نام میں لوں گا اور کیا مجھے ڈیل کریں گے بھی کس بات پہ علیمہ صاحبہ کہتی ہے بڑی دفعہ آفر کی گئی لیں گے نہیں دیکھیں آبیسلی اب اس کے اندر سے جو ہمیں تو جماعت کے اندر سے ہی ہمارے جو رابطے ہیں خود تو کسی خان صاحب سے کسی کسی کس طرح ملاقات نہیں ہو سکی ان پرائیویٹ کسی بھی صحافی کی لیکن یہ اس طرح کی خبریں آتی رہی کہ ان کو مختلف چیزیں آفر کی جاری ہیں پر مسئلہ یہ کہ اس وقت حکومت ان کو آفر کیا کرے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا کشن چھوڑتے ہیں اگر آپ نے ان کے نکاح کے کیس تک میں ان کو سزا دلوا دی تو آپ کے پاس ہے کیا اس وقت نہ آپ ان کو پاپلارٹی آفر کر سکتے ہیں آپ نے ان کا مینڈٹ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارا چورا لیا تو اس وقت تو ڈیل کرنا ان کے لیے نقصان دے ہے اگر کچھ چیزیں ایسی پائپ لائن میں ہوتی ہیں اور اتنے زیادہ مقدمات میں فیصلے نہ آ چکے ہوتے چیزیں اس لیول پہ نہ پہنچی ہوتی ہیں تو پھر زیادہ چانس تھا ان حالات میں مجھے نہیں لگتا اور جو بیریسٹر گور صاحب آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ اپریل میں خان صاحب باہر آ جائیں گے i'll be really surprised not even اپریل می جون می بھی by the end of this year پر آنے والے مہینوں میں مجھے نہیں لگتا آمیر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ یا تو الیکشن سے پہلے ڈیل ہو جاتی یا 8 فیبری کا ٹرن آؤٹ کے بعد کئی نہ کئی مذاکرات کے دروازے کھل جاتے ابھی تو اب ایک ایک سسٹم چل پڑا ہے حکومتیں چل پڑی ہیں by elections کے بھی آپ نے اب ریزلٹس دیکھے جس صورت میں بھی whatever your opinion is however genuine they were or managed they were irrespective ایک نظام چل رہا ہے ادھر ڈیل کے علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آج جب ڈیل کی بات ہو رہی ہے میں آپ سے جس طرح پوچھئی تھی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی آثار ہیں ڈیل کے یا کوئی ایسی فضاء قائم ہو رہی ہے ڈیو اگری وید اتر صاحب کے سال کے انٹ تا خان میں نہیں نکلنا بار میں آپ کو بتاؤں وہ اترک آدمی نے بھی کہی اور یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ آج اس وقت تک موجود ہے یہ ساروں میں بری ہو جائیں یہ پبلک میں نہیں آئیں گے یہ کسی نہ کسی گھر میں جیل میں بند ہی رہیں گے ابھی تک جو فیصلہ ہے اچھا ڈیل ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا اس ملکہ میں بڑے بڑے دعوے ہوئے اور ڈیلیں سب کو مل گئیں ابھی بھی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیل نہ ہو ہو سکتی ہے لیکن اس کی شرائط ہوں گی نا اپنی اپنی کہ کس کو سوٹ کر رہی ہے ہم بار بار کہتے ہیں جی حکومت پی ڈی ایم فلانا بھئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑی نو مہی کو حملہ کیا چاہے سزا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے پیار اور محبت کی جو میر جعفر اور میر صادق اور دشمنی میں بدل گئی جس میں وہ ہر حد پہ چلے گئے میں بلکل یہ کہتی ہوں یہ خارج جلنکانی ہے بی بی مرومہ چارٹر آف ڈیموکرسی کر رہی تھی مشرف کے ساتھ ادھر ڈیل بھی کر لی میاں صاحب کا بھی اس میں بڑا رنگین ایک ماضی ہے میں ایک ہے ایک نہیں لے رہا مگر آپ کو عمران خان باہر جاتے میں نہیں دیکھ رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے باہر آ بھی جائے عوام سے مخاطب نہیں ہو سکے گا میرا نہیں خیال اور ملک سے باہر جانا نہیں چاہیں گے برک سس کے کچھ ایک اوپر کی بپرپ لکھ رہے ہیں آج اگر آپ دیکھیں کچھ ٹویٹس ایسے آئیں ہیں جو ان کی وائف کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ خدا رای نے باہر نہ جانے نہیں یہ بہت بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی کہ اگر کوئی آپ ایسی ڈیل کرنے جا رہے اور موسیٰ نقری کو اس میں نشانہ بنایا گیا دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی سابق چیف جسٹس کا ذکر ہوا اور کہا کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈیلز ہوتی ہیں جو ایکسٹینشن دی گئی تھی جنرل باجوا کو لائن لگا کے نون لیگ والن اس میں ووٹ ڈالا تھا آنپولوجیٹکلی ڈالا تھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فیضا نہیں دکھ رہی خان صاحب کو ڈیل ملنے کی دوسرا وہ بھی تو لچک نہیں دکھا رہے نا براہ نام براہ راس نام لے لے کے محاص کھولا ہوئے ابھی تک will this suit him will this get him a step closer towards freedom or coming out or no نہیں to be honest اس کی جو administrative side ہے اس کا کیا effect ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر اس کی political side دیکھیں تو وہ اگر آج ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے معاملات ہمارے درست ہیں تو میرے خیال میں ان کی سیاست شہواز شریف صاحب کی سیاست سے بھی publicly نیچے چلی جائے گی تو وہ یہ چیز سمجھتے ہیں جس نہج پہ وہ بیانیاں لے کے گئے ہیں اس نہج سے بیانیاں کو نیچے لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہے اس وقت ان کو suit کرتا ہے کہ وہ یہی political اپنا جو بھی ان کا بیانیاں ہے اس کو رکھیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی اس میں کوئی یمی آئے گی یا وہ ان کو دوسری طرف سے بھی کوئی رلیو آمر علیہ صاحب یہ ان کو suit کرتا ہے مریم نے اگر ایک چیز باور کروائی ہے وہ قوم کو یہ power talks to power مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی and she successfully delivered on that خان صاحب اسی نوٹ پہ اگر چلیں گے براہراس نام لے لے کے tweet کریں گے محاص کھولے رکھیں گے یہ ان کو suit کرے گا یا this is the time کے لچک دکھانی چاہیے عمران خان کا جو ووٹر ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بالکل ان کے ساتھ جائیں گے جیسے نواز شریف لندن گئے نواز شریف سعودی عرب گئے وہ واپس آئے وہ لندن سے واپس آئے وہ بھائی کو ایک دفعہ وزیراعادم بنوا گئے دوسری دفعہ بنوا لیا بیٹی وزیراعالہ بنا دیا چھوٹی سی بات ایک میرے پوائنٹ چکے آپ کے پچھلے والے میں لکھا تھا آپ نے مونس الائی کا سوٹ سنوایا تھا کہ ہمیں انہوں نے کہا لیکن آپ نے ان کے والد صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ان کی نیپیاں بدلی جاتی تھی پیار محبت سے بس لیکن جب آپ بیانیاں تبدیل کرتے ہیں تو میاں صاحب آج چین اس لیے بیٹھے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیانیاں تبدیل کر دیں آپ کے پی کے میں آپ دیکھ لیں ٹکٹ کس کو دیلتا میاں صاحب نے اپنا بیانیاں تبدیل کیا مزامت کا بیانیاں تبدیل کیا اگر اگر آمیر صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم نے بدلا تو کیا نواز شریف صاحب جو ایوی بیڈی سیز ہی کالز ڈی لاش شوٹ وہ اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ اب شبا شریف پی ڈی ایم گروپ جو ہے بیانیاں سیٹ کرے گا جو بیچنے کو کچھ نہیں ہے میاں صاحب کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہارنے کے باوجود انہوں نے ویکٹری سپیچ کی ان کو نہیں پتا تیس چالیس سال کی سیاست کے بعد کہ ہماری کیا حالتوی ہے لاہور میں پنجاب میں ہماری کیا حالتوی ہے اس کے باوجود میں وہ ویکٹری سپیچ کی اور اب جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں وہ چوتھی دفعہ بزیراعظم بننے آئے تھے دیکھیں جب آپ عوام کے شعور کی توہین کریں گے چاہے وہ عمران خان کرے چاہے نواز شریف صاحب کریں یا کوئی اور موزز لیڈر کرے اب وہ زمانہ گزر گیا یہ اسی اور نوے کی دیہائی نہیں ہے اور آخری سوال آج سب سے زیادہ توہین عوام کے شعور کی کون کر رہا ہے آج یہ نظام توہین کر رہا ہے پورا نظام پورا نظام توہین کر رہا ہے نظام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نا بیٹر کہ آپ دوسرے کے ایکسپیرینس سے لان کر لیں اپنے ایکسپیرینس کے لیے ایکسپیرینس کے لیے بیٹنا ہے یہ در کوئی نہیں سیتا آپ کو آج کے غیر رسمی گفتگو میں سب سے ہاتھ سٹرائک کیا کیا ہے عمران خان نے جو باتیں کی ہیں دیکھیں اس میں مختلف چیزیں ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ کسی نے کوئی ڈیل آفر کی ہے اور کریں گے بھی کس بات پہ ایک چیز تو یہ امپورٹنٹ اور دوسری بات جو اپنی بیوی کا وہ ذکر کرتے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ چیزیں کافی حد تک جو ہے پرسنل لیول پہ وہ لے چکے ہیں اب اس کو کہاں سے وہ منڈ کریں گے اور اگین وہ جو عدلیہ کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ عدلیہ کو آج بڑا چارٹ شیٹ کی ہے عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھا جا رہے ہیں ایک بار پھر چارٹ شیٹ کی ہے دیکھیں نا میرے آپ کے رانہ صاحب کے ہم سب کے رائٹس کی اگر کوئی محافظ ہے تو وہ عدلیہ ہے اگر کہیں پہ کوئی دیوار کھڑی ہو اس پہ بھی عدلیہ کو دیکھنا چاہیے اگر ہمارے جو حقوق ہیں اگر ان کو دیواروں میں چنوایا جا رہا ہے آئین سمیت تو اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے ہمارا ماضی حال سے جوڑا ہے and it seems to be dictating everything that's going on یہ جو انکشفات ہیں باجواہ صاحب کے آپ نے ان کو کس طرح پایا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی سیٹ پہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آتا جو ہی وہ عودے سے چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں سیاسی جماعتوں کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتی اور unfortunately میڈیا کو بھی بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جاتی یہ وہی باجواہ صاحبیں جن کو extension نون لیگ نے خود دی تھی اگر آج محمد زبہر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ باجواہ صاحب نے یہ یہ کیا تھا تو محمد زبہر صاحب جا کے جی ایچ کیو میں کس سے ملاقاتیں کرتے تھے اس دور میں تو اس دور میں تو باجواہ صاحب سے کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا نہیں تب مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ چاہ رہی تھی she wanted things to thaw out تب بڑے آپ کو یادے سٹریس روچ پہ ہوتا تھا so i am very privy to the fact off the record مجھے کافی تب i was one of the first people who knew یہ ملنے جا رہے ہیں اور یہی پیغام تھا جنرل باجواہ کی طرف تلواریں اٹھا کے نکلے میں اس وقت ان کا کیا کردار تھا they have much to answer کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں beneficaries تھے beneficaries تھے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت بھی beneficiary تھی اس وقت تک ان کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا جب تک نون لیک والے beneficiary تھے ان کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا اور جنرل باجواہ کو پی ٹی ایم کی دورے حکومت میں بھی تین سے چار دفع extension آفر کی گئی ایک سال کی اس وقت سیاست سے کوئی کردار نہیں تھا تو یہ علمیاں ہے یہ کہانی ہے ستر پچھتر سال کی جنرل باجواہ ہو جائیں یا کوئی ایک حکومت ہو جائیں یہ اس کی کہانی نہیں ہے یہاں پہ figures اور نام جو ہیں وہ important نہیں ہیں جس نہج پہ ہم اپنے ملک کو لے کے آگے ہیں آج بھی کیا دوڑا ہے ابھی جو لوگ ہیں حکومت میں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آج سے دو سال کے بعد یہ مجھے اور آپ کو کیا کچھ بتائیں گے کہ جیناب یہ ایسا تھا تو وہ ایسا تھا اگر اخلاقی جورت ہے تو جس وقت ہو رہا تھا اس وقت ہمیں بتاتے تو ہمیں بھی پتا چلتا having said that سب کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا پڑے گا ناظرین آپ نے عطر قاظمی اور لفافہ خور صحافی عمر علیہ سرانہ کی گفتگو سنی عطر قاظمی نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے کیا عمران خان کو یہ آفر کریں گے عمران خان کو تو یہ عدد کیس میں بھی سزا سنا چکے ہیں عمران خان کو تمام کیسوں میں سزا سنانے کے بعد اب یہ عمران خان کے ساتھ کیسی ڈیل کرنا چاہتے ہیں باہر جانے کے لیے عمران خان تیار نہیں پاپولارٹی ان کے اپنے پاس خود نہیں کہ یہ چلو عمران خان کو پاپولار کرانے کی ڈیل کریں پھر آخر یہ عمران خان کے ساتھ کیسی ڈیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی وہ ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرے گا کیونکہ عمران خان اگر ان سے کوئی بھی ڈیل کرتا ہے تو پھر شباہ شریف اور عمران خان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہاں البتہ عمران خان بہت جلد بہر آتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دے رہے بلکہ لفافہ اور صحافی عمر علیہ السرانہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمران خان سب کے سو میں سے رہا ہو بھی جائیں تو بھی ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا نہ ہی عوام کے درمیان ان کو آنے کی اجازت ہوگی یعنی عمران خان کسی قسم کا نہ تو کوئی جلسہ کر سکیں گے نہ ہی عوام کے ساتھ وہ کسی قسم کا کوئی خطاب کر سکیں گے بلکہ عمران خان اگر رہا ہو کر باہر آ جاتے ہیں تو ان کو گھر کے اندر ہی بند کر کے رکھا جائے گا کیونکہ ناظرین انہیں پہلے سے پتا ہے کہ اگر عمران خان کو کھلا چھوڑا گیا تو عوام کا ایک سمندر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو یہ کسی طور بھی برداشت نہیں کر سکتے ناظرین آپ آج کی عطر قاظمی اور لفافہ خور صحافی عمر علیہ سرانہ کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ